لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے میرے پاک پروردگار نے اپنے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں کلام فرمایا اور حضور کی رحمت حضور کی رحمت کو قرآن میں جگہ جگہ بیانت فرمایا اور احادیث نبویہ میں حضور کی رحمت کو اللہ تعالی نے جگہ جگہ بیانت فرمایا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نبی ورحمہ ہیں رحمت والے نبویہ ہیں اور حضور نے اپنا نام بھی بتایا کہ انا نبی ورحمہ میں رحمت والا نبی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر قرآن کریم سورہ توبہ کی آیہ نمبر 128 کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں میرا پاک پروردگار کہتا ہے فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم اے میرے بندوں تم میں میں نے رسول بھیجا تم میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور عزیز علیہ ما عنیتم ناغگوار ہے اس کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے کیونکہ رحمت کا غلبہ ہے حریص علیکم بالمینین رعوف الرحیم اور حریص ہے وہ تمہاری بھلائیوں کا وہ چاہتا ہے کہ جتنی بھلائی تمہارے لیے سمیٹ سکے سمیٹ لیں وہ تمہیں جنت میں جانے کے لیے لے جانے کے لیے آیا ہے چلو اس کے پیچھے اور داخل ہو جاؤ جنت وہ تو حریص ہے تم المومنین پر اور وہ تو بڑے شفیق ہے رعوف ہے اور رحیم ہے مہربان ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت جو ہم سب کے لیے بار بار اس کو اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جب گناہوں سے تنگ آ جائے نہ بندہ کہے کہ یار میرے تو کتنے گناہ ہوگا ہے میرا کیا ہوگا تو یہ سورہ زمر کی آیہ نمبر 53 پڑھ لیں وہاں بھی میرے رب نے اپنے نبی اور رحمہ سے کہا کہ اے میرے پاک نبی میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں تاکہ ان کی شان رحمت بھی برقرار رہے میرے رب کی شان رحمت بھی برقرار رہے اور رحمت للعالمین کی شان رحمت بھی برقرار رہے اور بات بھی پہنچ جائے اور کلام بھی ڈائریکٹ نہ ہو نبی کے ثروح اس لیے میرے پاک پروردگار نے فرمایا قل اے نبی اے میرے پیارے نبی ان سے کہتے ہیں کن سے کہتے ہیں یا عبادی ان سے کہتے ہیں جو مجھے رب مانتے ہیں یعنی میرے بندوں سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے بندوں غور سے سنو یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے تمہارے لیے سب کے لیے یا عبادی اے میرے بندوں اللہ اصرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں سرکشی کر بیٹھے ہیں اب واپس آنا چاہتے ہیں تو سنو لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ اکبر کتنے گناہ سمیٹ کے لاؤں کتنے گناہ سمیٹ کے لاؤں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہ اتنے لے آؤ کہ ان کو سٹیک اپ کریں تو آسمان دکھ پہنچ جائیں اور بچھائیں تو زمین بھر دیں تو تمہارا رب وہ سب معاف کر دے گا تم آؤ تو سہی تم نا امید نہ ہو تم آؤ تو سہی ان اللہ یغفر الذنوب اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے باری زالہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہتا ہے ہاں جمیعہ سب کے سب سارے کے ساتھ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ کیوں؟ کیونکہ انہو وہی تو ہے خوال جو کہ ہے غفور معاف کرنے والا الغفور the only one highest supreme one جو معاف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے اللہ اکبر غفار کا بھی غلبہ ہے الرحیم کا بھی غلبہ ہے الغفور الرحیم بڑا بخشنے والا بڑا مہربار تم آؤ تو سہی اور آؤ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے رجوع کرتے ہوئے اور اس کے فرما بردار بن کے آؤ آؤ تو سہی وَأَسْلِمُ لَهُ اس کے ہو جاؤ اس کے لئے بچ جاؤ اس کے بن جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مؤمن کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اس کے عذاب سے ہمیشہ خائف رہتا ہے اس زمن میں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ اکبر لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبْعَسْ مِنَ الْجَنَّةِ کافر کو اگر پتا چل جائے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے تو جنت سے کبھی مایوس نہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الْكَافِرُ لَذِي عِنَّ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں کیا کیا عذاب ہے تو لَمْ يَأْمَنْ مِنَ الْنَّارُ تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو اللہ اکبر کہ تم ایمان لانے کے سرکشی کرتے ہو اور معافی بھی نہیں مانتے ہو اچھا ایمان لانے ہو احسان جتاتے ہو ایمان لانے کی ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ آجزی ان کے ساری اختیار کریں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور روایت اس کو امام ترمزی بھی کر آتے ہیں اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریب المرگ مرنے کے قریب نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا اس سے فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ تُو کیا محسوس کرتا ہے تم کیا محسوس کرتے ہو قَالَ کہنے لگا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّي أَرْجُ اللَّهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِ کہتا ہے میں ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتی ہے تو اللہ تعالی حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ و معمول رکھتے ہیں کیا مطلب ہوا کہ تم اللہ سے اچھی کی امید لگاتے ہو کہ تمہارا رب کریم ہے رحیم ہے رحم کرے گا جنت میں داخل کرے گا تو تمہاری اس امید پر تم پر رحم و کرم کر کے جنت میں داخل کرے گا اور تم ساتھ خوف بھی کرتے ہو کہ باری تعالی جہنم کا عذاب سخت سے بچا کے رکھنا تو تمہارے خوف کو بھی خاطر میں لاتا ہے اور تمہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ تمہارے خوف کا بھی خیال کرتا ہے اور تمہاری خواہش کا بھی خیال کرتا ہے اللہ اکبر لا يجتمعانی فی قلب عبد فی مثل ہاذا الموطن الا عطاہ اللہ ما یرجو جو اچھی امید کرتے ہو وہ دے دیتا ہے اور جس چیز سے خوف کرتے ہو اس سے بچا لیتا ہے سبحان اللہ میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا کریم ہے آو تو صحیح ایک دفعہ وہ تو تیار ہے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی